درخواست ہے ایک ریکویسٹ ہے ایک آجزانہ جلدیہ ہے کہ تمام علماء اسلام خواہن کا تعلق علی سنت سے ہو لہر تشیعیو سے ہو کوشش کریں کہ اپنی گفتگو میں اپنی تقاریر میں اپنے پیغامات میں ہر ادبار سے اتحاد اتفاق اور وحدت کی بات کریں اگر بیمبروں سے اگر محراب سے اتحاد اوہ وحدت کا پیغام جاتا رہے گا ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں لیکن میں یہ نہیں کہو کہ سنی شیعہ ہو جائیں اور نہ تو ہوں گی بھی نہیں اور نہ کہو کہ شیعہ سنی ہو جائیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں شیعہ شیعہ رہے گا سننی سنی رہے گا لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کا پاہل نہ بنیں کسی کو تکریف و عجیت نہ دیں کسی کی جذبات کو مجروع نہ کریں ہمارے عقائد ہماری جگہ ان کو ہم اپنے قلب و ذہن میں محفوظ کی ہوئے ہیں اور اس کے پر عمل پیرا ہے دوسروں کے عقائد ان کے جگہ ان کے قلب و ذہن میں محفوظ ہیں لیکن جب ہم معاشرتی طور پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جب ہمیں سوسائٹی میں زندگی گزارنی ہے تو یہاں ایک دوسرے کا ہمیں خیال کرنا ہوگا لحاظ کرنا ہوگا ہم معاشرے میں رہتے ہیں کسی کو تکریف دے کر خود زندہ رہنے کا کہ اگر شوق رکھتے ہیں تو یہ شوق کبھی پورا نہیں ہوتا ہے آج میں کسی کے ساتھ ظلم جاتی کروں گا کل کوئی میرے ساتھ بھی ظلم جاتی کرے گا لہٰذا کیوں نہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ پرحیز علاج سے بہتر ہوتا ہے انسان بیمار ہو جائے پس کسی کے ساتھ علاج کرے اور دوائیاں کھاتا رہے اور صدرات سکھ میں لگا رہے اس سے بہتر دیئے کہ انسان پہلے ہی پرحیز کرے ایسی چیزیں ہی نہ کھائے ایسی چیزیں نہ استعمال کرے جس کو نقصان دے سکتی ہے تم ایسی چیزیں کرے ہی ہی کیوں کہ جو ہمارے لیے باعث سے ضرر ہو ہمیں نقصان پہنچائیں ہم پہلے ہی اپنے آپ کو مہتاد کر لیں اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے اس کے اندر کچھ خرچہ نہیں ہوتا ہے انسان کا سوائے اس کے کہ اپنے جذبات کو پندول پر رکھیں اور کوشی کریں کہ جیسے کہ ابھی میں نے حدیث رسال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی کہ مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے صرف رسول اللہ کا ہم جسن منا رہے ہیں ان کا یوم ایولادت منا رہے ہیں ان کا ہفتہ ایولادت منا رہے گویا تو رسول اللہ کی ایک حدیث کو اپنے لئے مشعل راہ قرار دیتا ہے کہ آج کے پاس سے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ جس میں میری زبان سے یا میرے حاف سے کسی دوسرے برادر مسلمان بلکہ میں ایک خدم آگے پڑھ کر کہوں گا کہ کسی کی انسان کو کوئی نقصان پہنچ سکے جہاں اتنی احمد کر لیں اتنا حوصلہ ہم کر لیں اتنا بہا عہد اور اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ بہت سی مشکلات کے اوپر ہم آدم پہ سکتے ہیں